ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز ان کی تلاش شروع کر دی ڈیوڈ اور اس کی بیوی یعنی ان لڑکیوں کی ماں سانڈرا کے درمیان تلاق ہونے والی تھی یہ دونوں ساتھ نہیں رہتے تھے ڈیوڈ کے پانچ بچے تھے جو سب اسی کے ساتھ رہتے تھے اور اب اس کی دو بیٹیاں اچانک گھر سے خائب ہو چکی تھی دوستو ڈیوڈ نے کچھ دیر کے بعد پولس کو اطلاع کر دی یہ آدمی بہت گھبرایا ہوا تھا ڈیوڈ نے اپنی بیوی سانڈرا کو بھی اس بات کی خبر دے دی سانڈرا بھی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی حالانکہ ان کے درمیان تلاق ہونے والی تھی لیکن اپنی بیٹیوں کے لیے یہ بھی اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی تھی لیکن دوستو ان کی شادی ہمیشہ سے ایسی نہیں تھی بیس سال پہلے یہ دونوں بہت خوش تھے یہ دونوں اپنے پانچوں بچوں سے بہت پیار کرتے تھے ان کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ ایک آئیڈیل کپل ہے لیکن حقیقت میں ان کی شادی میں ایک ایسا راست چھپا تھا جو کوئی اور نہیں جانتا تھا دراصل ڈیوڈ غصے کا بہت تیز تھا یہ اکثر اسی غصے میں اپنی بیوی اور بچوں پر چلانا شروع ہو جاتا تھا ڈیوڈ ایک دن بہت اچھا ہو جاتا اور اگلے ہی دن اس کا بہیوئر بلکل چینج ہو جایا کرتا تھا دوستو اسی وجہ سے سانڈرہ نے شادی کے بیس سال کے بعد فیصلہ کیا کہ یہ اب ڈیوڈ کے ساتھ نہیں رہ سکتی سانڈرہ ایک الگ گھر میں رہنا شروع ہو گئی یہ اپنے پانچ بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی لیکن ڈیوڈ اس معاملے کو کورٹ میں لے گیا دوستو عدالت نے فیصلہ کیا کہ اس بات کے کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ڈیوڈ اپنی بیوی اور بچوں کو پوری طرح سے ٹویٹ کرتا ہے اور عدالت نے بچوں کی کسٹڈی ڈیوڈ کے حوالے کر دی ڈیوڈ کی بہن ٹیمی ڈیوڈ کے گھر شفٹ ہو گئی اور اب یہ ان پانچ بچوں کا دھیان رکھنا شروع ہو گئی اور تب ہی ان پانچ میں سے دو بڑی بہنیں جیانہ اور سمان تھا اس گھر سے خائب ہو گئی تھی اب آپ اس کہانی کو سمجھ گئے ہوں گے یہ لڑکیاں دراصل اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر چلی گئی تھی دوستو یہاں سمجھ تو یہی آتا ہے کہ یہ لڑکیاں اپنی ماں سانڈرہ کے پاس گئی ہوں گی لیکن سانڈرہ نے تو صاف انکار کر دیا کہ میری بیٹیاں میرے پاس نہیں ہیں دوسری طرف ڈیوڈ بہت پریشان تھا یہ آدمی بہرحال اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا تھا اس کو فکر تھی کہ اس کی بیٹیوں کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے ڈیوڈ یہ بھی کہتا تھا کہ اس نے کبھی بھی اپنے بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا بہرحال دوستو ان بہنوں کو لا پتا ہوئے ایک مہینہ ہو چکا تھا پولس ان کو ہر جگہ تلاش کر چکی تھی لیکن ایک مہینے کے بعد کچھ ایسا ہوا جو کافی عجیب تھا یہ دونوں بہنیں ایک ایسی جگہ سے مل گئیں جس کا کسی نے سوچا تک نہیں تھا دراصل ان دونوں بہنوں نے امریکہ کے ایک نیوز چینل فاکس نائن کو کانٹیکٹ کیا کہ یہ اپنی کہانی ان سے شیئر کرنا چاہتی ہیں یہ کافی عجیب تھا ان لڑکیوں نے اپنی ماں کو کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا بہرحال یہ لڑکیاں نیوز چینل کی ٹیم کو ایک ہوتیل میں ملی لیکن یہ انٹرویو ابھی شروع ہی ہوا تھا کہ یہ وہاں سے چلی گئیں اور ایک دفعہ پھر سے کہیں خائب ہو گئیں پولس اب ان کو پھر سے ڈھونڈنا شروع ہو گئی دوستو دن ہفتوں میں بدل گئے ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں دو سال گزر گئے لیکن یہ دونوں بہنیں غائب ہو چکی تھیں جیسے ان کو زمین نگل گئی ہو لیکن دو سال کے بعد جا کر اس کیس کی اصل کہانی سامنے آئی جو کافی عجیب تھی دوستو سانڈرا کی ایک دوست تھی ڈی ڈی ایوہ والڈ یہ ایک ایک ایکٹیویسٹ بھی تھی اور چاہتی تھی کہ سانڈرا کے بچے اسی کے پاس رہیں یہ عدالت میں سانڈرا کو سپورٹ کرنے بھی وہاں موجود ہوتی تھی پولس کو شک تھا کہ کہیں یہ دو بہنیں اسی عورت کے پاس تو نہیں ہیں پولس نے اس عورت کے ایک فارم ہاؤس پر چھاپا مارا اور دوستو پھر پتا چلا کہ سانڈرا نے ہی دراصل اپنی بیٹیوں کو اس فارم ہاؤس میں چھوڑا تھا یہ شروع سے جانتی تھی کہ اس کی بیٹیاں یہاں موجود ہیں لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ سانڈرا پھر کبھی اپنی بیٹیوں سے ملنے یہاں واپس نہیں آئی یہ عجیب بات ہے کہ ایک ماں اپنی بیٹیوں کو اس فارم ہاؤس میں چھوڑ گئی اور پھر دو سال گزر گئے لیکن اس نے کبھی پلٹ کر اپنی بیٹیوں کی خبر ہی نہیں لی ان بچوں کا خیال سانڈرا کی دوست ڈیڈی ایوہ والڈی رکھتی تھی یہ لڑکیاں دو سال سے اس فارم ہاؤس میں چھوڑی ہوئی تھی ان کو ڈر تھا کہ یہ اگر اپنے باپ کے پاس واپس گئیں تو وہ ان پر خصہ ہوگا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ان کی ماں ان کو دو سال پہلے اس فارم ہاؤس میں چھوڑ کر خائب ہو گئی تھی اور پھر کبھی واپس ہی نہیں آئی اسی لئے شاید ان لڑکیوں نے نیوز چینل کو کانٹیک کیا تھا کہ یہ ان کو اپنی کہانی بتا سکیں کیونکہ ان لڑکیوں کا واقعہ اس شہر میں بہت مشہور ہو گیا تھا پولس نے دو بہنوں کو دو سال کے بعد اس فارم ہاؤس سے ڈھونڈ لیا سانڈرہ کو پولس کو گمراہ کرنے کے جنم میں 130 دن جیل میں گزارنے پڑے اور اب اس کو اپنے بچوں کو کانٹیک کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے یہ دونوں بہنیں اب اپنے باپ کے ساتھ رہ رہی ہیں اور خوش ہیں ڈیویڈ کہتا ہے کہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی ماں سانڈرہ ان سے ملے کیونکہ یہ بہرحال ان کی ماں ہے دوستو اکثر جب میاں بیوی میں شدید اختلافات ہوں اور بچے چھوٹے ہوں تو بچے ہی سب سے زیادہ سفر کرتے ہیں یہ کہانی بھی ہمیں یہی بتاتی ہے دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر فالو کرنا چاہیں تو اس کا لینک کیچھے ڈسٹرپشن میں موجود ہے موسیقی